ہنڈیا ائرپورٹ پر ایک لڑکے کو ریسٹ کیا گیا یہ کہنے کہ ایک فلائٹ کے اندر بوم ہے قصہ کیا ہوا کہ لڑکا فلائٹ کے اندر بیٹھا ہوا تھا اور ان کے ساتھ ایک وومنز بیٹھی ہوئی تھی لڑکی جو کسی سے بات کر رہی تھی اور جو بات کر رہا تھا اس نے کہا کہ میرا جو ہے وہ سمان جو کوکونٹ ہے یعنی جس کو ناریل بھی کہتے ہیں وہ الونی کیا جو چیک ان ٹیم ہوتی ہے تو مجھے ایسا لگا جیسے وہ بامب ہے اس لیے انہوں نے الونی کیا تو وہ جو سن رہا تھا اس نے ایک دم بھی شور کرنا شروع کر دیا کہ فلائٹ کے اندر بامب ہے تو فلائٹ جو ہے وہ تقریباً دو گھنٹے تک گلے ہوئی اور جب پوری جو جان پھین ہوئی پوری چیکنگ ہوئی تو فلائٹ کے اندر کچھ بھی نہیں تھا اور فلائٹ دوبارہ جو ہے وہ روانہ ہوئی آپ کبھی بھی جب ایسی ڈسکرز کسی کے ساتھ سنتے ہیں تو کائنڈلی بی کیرفل سنیں کیونکہ آپ کی ایک چھوٹی سی گلتی کی وجہ سے بہت معاملہ خراب ہو جاتا ہے کیونکہ شاید کوئی لوگ بہت جلدی جانا چاہ رہے ہیں ان کی کوئی میٹنگ ہے یا ان کو کہیں پہ جانا ہے جوب کے لیے یا کوئی اجسا ان کا سفر ہے جو بہت ضروری ہے تو آپ کی ایک چھوٹی کے گلتی سی وجہ سے بہت نظام جو خراب ہو سکتا ہے ساتھ بہت نکہ ہے